قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی بدشغونی کا ذکر آیا ہے تو وہ ان قوموں کے سلسلے میں آیا ہے جن قوموں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب نازل ہوا کہ ان کے یہاں ہی بیماری موجود تھی وہ اس طرح کی بدعقیدگی رکھتے تھے اور ان کے یہاں یہ بدشغونی ہوا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر جب کوئی مسئیبت آتی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ دار دھائی راتے کہ ہم لوگوں پر یہ جو مسئیبت آئی ہے نا یہ سب تمہاری وجہ سے ہے تمہیں اس کے دن میں دارو بجائے اس کے لئے عقیدہ رکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے مسئیبتیں نازل کرتا ہے جسے چاہتا ہے نعمتیں دیتا ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم پر جو مسئیبت آتی ہے وہ موسیٰ تمہاری وجہ سے آتی ہے وہ لوگ ان کو جب کوئی مسئیبت پہنچتی تو وہ کہتی یہ سب موسیٰ اور جب موسیٰ کے ساتھی لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری مسئیبتیں ہم پر آتی ہیں اسی طریقے سے سوریہ حسین واللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ وہ قوم اپنے نبی سے اپنے نبی کے ماننے والوں سے وہ مخاطب ہوگا کہ اس قوم نے کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں فال نکالا ہے شبور نکالا ہے کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں حلاق کر دیں گے اِنَّا تَطَيِّرُنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَا رُجُوَنَّكُمْ وَلَيَوَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَدَابٌ عَلِيمٌ کہ ہم نے تمہارے بارے میں یہ شبور نکالا ہے کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو ہم تم لوگوں کو فتھروں سے مار کر حلاق کر دیں گے اور ہماری ظالم سے تمہیں دردنات عذاب آئے گا تو دینی بھانجو یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یا شبور نکالنا یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے یہ کافروں کی علامت ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرق قرار دیا بہت شبوری یہ توقع کے خلاف ہے جس کے یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ کا توقع موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کے ذات پر کامل یقین رکھتا ہو اس قیامت شبوری نہیں ہو سکتی وہ ہر حال میں سمجھے گا کہ میرے نفع اور نقصان کا مارک اللہ سبحانو تعالیٰ ہے